خلوص نالا کے بہن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات ورحمد وعالمہ برائے قبولیت مجلس اور آمد وجود ہائے مقدسہ صلوات ورحمد وعالمہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد صلوات وعلا اخیہ ووسیحہ ووزیرہی وابن امہی ناصر الانبیاء وناصر محمد علی بن ابی طالب صلوات وعلا اصحابہ اللذین تعدبوا بآداب نبوت وآمنوا باللہ ورسولہی وماتوا على الایمان امہ بعد امہ بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقان الحمید ووہو اسدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وَوْزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَّ مَهُدًا لِلْآلَمِينَ فِيهِ آیَاتٌ بَيَّنَاتٌ وَمَقَامٌ وِعِبْرَحِيمٌ صلوات پر محمد وعلا اللہ تعالیٰ میرے برادر جلفکار خوکر صاحب ممتاز صاحب جنسانگڑی چھونن انہوں کا آباد شاد رکھے اور بھائی تفیل صاحب بھائی مختار صاحب تُسا تمام بانیاں مومنین کو علاقہ دو اللہ تعالیٰ آباد و شاد رکھے اساں شیعہ ہیں اَلِي جن وَلِي اللَّهِ صَدَدِينِ اَلِي جن وَلِي اللَّهِ صَدَعِمَانِ اَلِي جن وَلِي اللَّهِ سَارِ نَمَازِ اَلِي جن وَلِي اللَّهِ سَارَى روزَةِ اَلِي جن وَلِي اللَّهِ سَارَى حَجِ اَلِي اللَّهِ سَارَى زَقَاطِ اگر سادے واسطے اَلِي حید دین ہے اگر اَلِی نہیں تبیچھے یزیدیت بچ بین دیئے جھگڑا اس سے لے تھی جس سے لے کس بندے نال گفتگو نہ کرو تا پتہ نہیں لگ دا کہ جھوٹھا یا سچ ہے سادہ تے جڑی برادری نراز ہے وہ فقط اس واسطے نراز ہے کہ کوئی نہیں انہاں قدیب سادہ نال بیٹھ کے ایک گل کیتی نہیں کہ تُسا یہ مذہب من ہے تُسا یہ ماتم کریں دے تو کیوں کریں دے تُسا زنجیرہ مریں دے تو کیوں مریں دے تُسا ہاتھ اچکڑی پہن دے تو کیوں پہن دے تُسا زلجنہ کو چم دے تو کیوں چم دے تُسا علم پاک دی زیارت کریں دے تو اتھاون کے پوتر منگ دے تو منگ دے آباس لیندہی ہے یا نہیں کہیں ایک تک پچھیا نہیں فتوے لائے ویندن تو میں چونکہ قوم دا عالم دین میرا فرض بند ہے میں دسا کہ سادہ مذہب دا قرآن لال کتنا تعلق ہے حق بند دے نا جو فرن سیڑتے بیٹھے ہو حق بند دے نا مع 운동 خود بند آباس اللہ میری صوری سادہ سارے کلتے ہیں مذہب پوچھے ہی نہیں کہ تو کپڑا چمد ہے تو کیوں چمد ہے تو تازیہ چمد ہے تو کیوں چمد ہے کہ نہیں سارے کل آمیہا جواب نہ دے ہوا وَتْ فَتْوَى تِرَا حَقَئِ تو فَتْوَى لَا اسَا فَتْوَى وَسْتِ حَاضِرَ لیکن کہ نہیں بہے کہ سالگفتگو تکر گھر بہے کہ فتْوَى لَا نِمْنَا کہ شیعہ کافرے تھے اندھی مجلس چھنا منجو جیڑا مجلس چھنا منجو دا نکاہ ترٹ ویندے میں بھئیاں گلنا تیرے نال نہ کریں دا اجگل ہر گھرچ ڈش موجود ہے مولوی صاحب اپنی دھی بھینڈ نال بہے کہ انڈیا دیا فلما لے کرنا تیرا نکاہ نہیں ترٹ دا حسین دے زکر نال نکاہ ترٹ دا بسم اللہ ہے نا بھائی جان ہے نا بھائی جان ہے نا بھائی جان کبلہ سرکار تشریف فرماؤ ہے نا بھائی جان ہر گھرچ ایک میں نمی گلتہ نہیں کی تھی ہر گھرچ ٹی وی موجود ہے زو مانی جملے ہیروین تے ہیرو اور زیو مونی گفتگو کرنن دھی نال بیٹھئے مولو سے بھونے مسلط آئے ہو دین دے گفتگو کر کے آئے ہو دھی نال بہے کے غیر محرم مرد عورت کو دکھا کے اوکو بغیرتی سکھیندہ بیٹھے ہیں او جیزے تے جنہ عزت پردہ بچائے انہوں تے ذکر جو جنہاں حرام ہے جی تُو سارے گھر آئے ہی نہیں تُو سارے گھر بیٹھے ہی نہیں دین تے ٹوٹل نا ہی حسینیت دے اسلام مکمل نا ہی حسینیت دے کیڑا کم ہے جیڑا تُو کریں تے اندھچ حسین نہیں کوئی ہک گل ڈس جیڑی تُو کریں دا ہوئے تے جاندچ حسین نہ ہوئے تیری سب تو وٹی عبادت ہے کعبہ ونج کے حج کرن ساری زندگی منتہ منے دے کہ اللہ کرے پیسہ ملے مدینے پاک دیاں گلیاں خدا نیوے تاج نیوے بلکہ کریں گریں تے تو اتنا منحوس تے سست ہو وینے گھر ستا پی آنے تے جمعے دیری خطبہ کھڑا خطبہ دیچ کھڑا دے سترڑی کو آن جگاں مولا او مدینے چوہوے اندھی ستی پہ یہ سترڑی کو آن جگاں مولا جی اندھی کل پچھو بھی راتی پانی لیندھی رہ گئی جی رسول مدینے چوچے گاں مولا اوہے دوپا رہے ستی پہ یہ جمعے دے ٹائم تے جی سترڑی کو آن اندھی نحوشت بھی دیکھو رسول دے سفر بھی دیکھو جی توں جیڑی زندگی تھی ساری زندگی دعا منگ دیں کہ میرے اللہ میں کو حج کروا حج کیا ہے دھائی لکھ روپیہ بھر کے ہونتا ترائی لکھ دے قریب پہنچ گیا ترائی لکھ روپیہ بھر کے تے تو کعبے گی ہو کعبے کو جیڑا بندہ حج کرنے میں دے چوم دے نہیں اگر چومسی حج کوئی نہیں اوہ چومسی گڑا کعبے دے تواف ہے تواف بھی شروع تھی دے حجر اس وقت توں کالے پتھر توں بلیک سٹون توں کہیں پوچھا مولا کو مولا اے پتھر شروع تکال ہے فرمائے نہیں آدم دے دور جانے اترائی نا اے دودھیا رنگ دا سفید آئی وقت مولا کالا کیوں تھی گئے فرمائے دشمنان اہلی انہ چوم چوم کے کالا کر چھوڑے حج تو تیونجو بزرگو بوسا کابدہ نہیں حجر اس وقت تے اے کہنے انہیں کل خانیتے گئے سارے اہل سنت بھی راوان دی وین دیو سو آخر علاقہ دو تھی رشتہ داروی ہیں تھے ساری ہیں شیئے سنین ہیں رشتہ ہوئے ہیں جو بھی اہل کتاب ہیں انہیں رشتہ پس جو ہو سکتے اہل کتاب کو البندہ گھن سکتے کیبلہ رشتہ تجرہ کلمہ محمد مصطفیٰ پڑھ دو رشتہ پس کر سکتے کل نا تے بیٹھے ہون دی تے اچانک حضرت محمد مصطفیٰ دا نا چاہنن تے کیا کرنن اے رسول دے نا تے اپنے ہاتھ چمڑ جائز ہے حسین دے نا تے تازیہ چمڑ گناہ ہے بسم اللہ اچھا اچھا ہیک ہاتھ بھی نہیں چمڑے چلو سجا چمڑنا کھبے ہاتھ نے نہیں کری روٹی کھا دیئے کھلینا شیب جا کے کھبے ہاتھ نے کھا داؤوے یہ نہیں کھڑ دے کھبے ہاتھ نے کھا داؤوے کیونکہ کھبے ہاتھ نے یوز بھی ہے استبال بھی ہے سجا ہاتھ سے اچھے کمہ واسطے کھبے دے دیگر یوز ہے لیکن جس لئے نبی دے نا آن دے تائیں دے پلیت ہاتھ بھی چمڑ دے لیک بڑھنوے دے تب مولوی جائے دین سمجھ نہیں آیا یہ دشمنی علیچ مر وے سے اندھا تھی کے اے تیرے نجس ہاتھ کو نسبت محمد دی وجہ دو چمڑ تا سواب تھی دے تے کپڑا تو ہون دے ہی پا آکے نچلے گل سمجھ نہیں آئی مولوی جائے گھر آوے باہروں تے بچے میں بھی آخر بیٹے آنا اولاد آنا بیٹے ترہ چار سال دے گھرش کھیر دا ہوتا ہوئے انتوارے سارے بچے کوئی بے نظیر دینے سلطنی جو کارپٹ تے کھیر دے ہوتا 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 ہے تے نوکرانی ہٹھے ویلے کپڑے چینج کروئے دے مطلب کوئی پادشاہ غیر ملکی دور ہے تیہا ہوتا ہے دیہاتی لوگ ہیں جی گھر ہے کچھے گھروں دے بچے مٹیج کھیل دے دن اکثر گھر میں ہے تے بھال پانیج کھیل دے والا مٹیج والا پانیج مولوی صاحب گھر آیا تے بھال جھولی چاہ کے والا گیا تے مولوی پوتر کو چمڑا ہوئے تے کپڑا ہٹا کے تے بات ان چمڑے اس سے کپڑے کو چمڑے نا جڑا پوتر تے موجود ہوندے مولوی صاحب تے شرم تے غیرہ تنائی تے دے پوتر دی محبت کپڑا چمڑا جائز ہے حسین دی محبت دی تازیہ جمڑ حرام ہے جی گھبرات نہیں میرے تو گلتو بھائی جان جیلے حج تے بین دیو اُتھا حجر یا سوت موجود حجر یا سوت دا بوسا ضروری جہاں بندہ حج کرے سی حجر یا سوت کو بوسا دے سی اگر بوسا نہ دے سی بھائی جان حج کوئی نہیں تے اگر بوسا نہیں دے سکتا تھا کیا کرے سی میں بھی سنی دو شیہ تھی ہویا شہر پاکستان قاضی سیدر حمان میرے والد اسی پر لٹا بھائی چوائیاں ہیں بخاری تے ساری گھاری میں بھائی ہوں دیتی تے ساری گھار پروت تھی روٹی بھائی ہوں دیتی تے ساری کتابہ ساری ایڈیسیاں پڑی ہوئی ہیں میں جنہی گزارش میں کرے نا حجر سو تجلے بوسا دے سو تے کیا کرے سو بھائی کے اس پتھر کو چمسو تے اگر بوسا نہ دے سکو تے حکم کیا ہے آپ پر حجتہ اشارہ کرو اے او حجتے جہ کو حجتہ بغیر بندہ قرآن کو نہیں لے سکتا معصوم دے نبی دے نا کو نہیں لے سکتا شہزاد علی اکبر علی اصغر دے نا کو نہیں لے سکتا سیند زینب دے نا کو نہیں لے سکتا کہیں پاک ہستی دے نا کو بغیر وضو یہ حجت کو نہیں لے سکتا اگر یہ حجت ہی چون دوران وضو نماز دے دوران خون نکل پوئے تے نماز نہیں تھی دی وضو باطل ہوئے دے وضو ولا کرنا پون دے مولوی سہبے تیرا پلیت ہتھے ایک حجر سوا تو اشارہ کرو تہا جاتھی میں نے مولوی سہب تک دین کیری گل تو سمجھ آسی کیری ان دلیلہ گھنوں تو تو او بغیر طبقے نال تعلق رکھے نے رسول دے سامنے بخین بخین آ دیں ولاون کے بھالہ ان لگوے نے جبرا گئے اے جری بسم اللہ تیرا کیا دین ہے رسول دے سامنے بخین بخین رسول دے سامنے ہاتھ چمڑے رسول دے سامنے اکنہ آئے لی مبارک ہوئی آج تو سادہ امیر بن گئے رسول کانڈ والائی تے تو تلوار چاہ کے بوہ تیری تا نسل ہی بغیر تن دیئے ہی جری ساکو تکلیف نہیں کہ رسول دے چار دھیا ہوں میں ساکو کوئی تکلیف نہیں رسول دے قسم میں چار ہزار دھیا چاہ بڑا لیکن کوئی غیرت دی گولی بھی کھا ہک دھی تو جنہیں گھر کو بھالائی بھی ہک دھی جنہیں جگہ جگہ روندی ودی ترائنال کے لئے سلوک کرے آتو بوسا نہیں دے سکتے تک کیا کرو حد دا اشارہ کرو حد دا اشارہ کرو یہاں اپنا حد لیکن گھر بہے کے چمنا تاک حجبیت ہی دے پیو جت کے مرے سی زالو ہی نال کٹے سی آکسی اولو دا پتھا پاگل تھی گے دماغ خراب تھی گے سی پیو تے اندہ حج کر کے والا ہوں تا حجبیت ہی دے اتا حجبیت ہی دے بیٹھے حج کیوں تھی گیا چونکہ حجر سوت دو نسبت آگی تیرے اس پلیت حج کوں تہدے حج کوں حجر سوت دو نسبت آوے تا تیرہ حج تھی دے سالے علم کو آباز دو نسبت آوے تا ہزار حج تھی دے توجہ نے کی بلا ہزار حج تھی دے اگر گھبرانے مجھو تارسگر چھوڑا مولوی پتہ کیا آکسی آج جمعرات کل جمعہ یہ نا کہ بودھ ہے آج تب وقت تو جمعہ ہویا برادری دا کوئی ونی کا حال نہیں آج ہے ہی کوئی جمعہ شروع کرنے میں ہاں یہ نہیں جمعہ جی بودھ دوان دا کسی بے گئی رہت نہیں آقا بہرام داد بودھ ہے جمعہ نہیں ہاں میں جنہی گزارش بے کرنے جنہی گزارش بے کرنے کی بلا صلوات پر محمد والد آج جمعہ آج اگر جمعہ نہ پڑھا سکے میں بھی مولوی مصروف ہوئے نہیں تہلنے تا بودھ کچھ جمعہ چاہے جے دیکھونا اگر سادہ امام نعوذ بالعبود کو جمعہ پڑھا آج اگر پڑھوں گا کیوں اسے کو پتہ ہے کہ حقوں نہیں ہے جنتِ علی ہے لیکن علی کم وہ کرنے کسے بندے پوچھا مولو امام باکر کھول مولو جمعہ دا نا جمعہ کیوں رکھا گئے مولو فرمائے پر لے کیا دن مولو پر لے دن نماز دی وجہ تو فرمائے بکواس کرنے جوٹ بولنے بے دین اندین دی ہر چیزی تبدیل ہی کر چھوڑینے وہاں کے مولو جمعہ تو کیا مراد ہے فرمائے جمعہ اوڈی ہے جنہاں اللہ نے انبیاء ملائکہ اور تُساں مومنہ کو تمام کو جمع کیتا ہے سادھے ڈاڑے اہلیدی ولایت تھے جمعہ تو مراد اہلیدی ولایت ہے گاہ میں مولوی دے پچھو نماز نہیں ہاں جمعہ نماز پڑھو سواب ہے لیکن واجب نہیں جمعہ 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 واجب نہیں سو کی گل سمجھا ہوا چاہاں چونکہ اس عالم لوگ ہیں فقہ سا جانت دونے واجب اگر ہوئے تو جیڑی چیز واجب ہوئے اندھی قضاء ہوں دی جیڑی چیز واجب ہوئے جمعہ اگر واجب ہوئے وہ تین دی قضاء ہوئے ہیں وہاں کے مولا جابر جافیہ وہاں کے مولا جمعہ کرن واجب ہے فرمائے جنہاں سادہ آخری مالک امام مہدی آسف تدہ جمعہ واجب تھی سی کیونکہ جمعہ اصل ویلئیتے ہیں علی دی ویلئیت دنائے دین علی دی ویلئیت دنائے نواز علی دی ویلئیت دنائے روزہ علی دی ویلئیت دنائے حج علی دی ویلئیت دنائے زکاة یہ سببہ کی قیامت تلنی یہ نمازہ روزہ اور تھوک دے سامنال بھر کے چاہ کے خوش تھی کہ ویندے پیوسن جی جہلے پہنچتے ہیں جنت دے دروازے تھے حق اللہ سی واقفو ہم انہوں مسئولون روکو سوال باقی ہے باقی ہے نمازوں تھوک دے حساب نہ لے روزے تھوک دے حساب نہ لے حجوں بے حساب حرام دے پیسے دیوں سارے حلال دا نہیں کہا جاؤ کھا جی نہیں کہ بلا یہ اتنے نمازوں روزے سوال کیڑا باقی رہ گئے توحید منے نہیں ہے رسالت منی سے نماز بڑی سے روزے رکھے سے واقفو ہم انہوں مسئولون ایک سنہ انعیشین یا مولائی مولا کیری شہدہ سوال باقی ہے اللہ تعالی دیو آزاسی انویلائی تعلی جن نماز تا پڑیئے دیکھو نماز تعلی جن علی اللہ ہے مولا ہے داری مولو جمعیلی کیا اکسی بسم اللہ مولو جمعیلی کیا اکسی کی بلا کہ جناب جیڑا تو قاضی شہ مردان آیا ہی نا انہوں دا بابا شہر پاکستان بہت بڑا آلے مہی بہت بڑا مناظر ہے صحیح آلے ایک کو بتا ہے کوئی نہیں اے جنہ حجر اسود دا بوس ہے نا ہاتھ دے اشارے نال اے اس وجہ تو ہے کہ حجر اسود دا جنت دا پتھر ہے اس زود پشے ماں کا پشے ماں ہونا جی اے کی تو دا پتھر ہے جنت دا سنتے بیٹا فرانسیٹا نے ہاتھ پتھر سانے مذہب جیز کوئی نہیں میں پھر سنی بھی رہا ہوں تمہیں نراز تھی کھڑا ہاتھ بدن سانے مذہب جیز ہے کوئی نا مولا علی علی علیہ السلام دے لے کعب چائن نا سین فرانسیٹا نے فکمتو بے واہ دن میں علی کو بدنہ بدھائے فباترہ علی نلی تروڑ چھوڑے فکمتو بے اسنے میں دولا پیٹے کتن اے امہ تُسا بدھنا بدھیں دیاں بے شاہ مردان حد پیر نہ مارے سنبے آرام کر کے دبل کپڑے نال سین فرانسیٹا نے فکمتو بے اسنے میں علی کو دو کپڑے نال بدھائے فباترہ علی سید احمد مصطبی تنے ہلکترچ لکھا ہے جی سرگو دہلے دا استاد ہے بی بی دی فکمتو بے سلاسن میں ترائے لپیٹے دی تر کپڑے کو ترائے لپیٹے دے کے میں علی کو بدھائے بعد کے میں گنڈ لائے ہاتھ ہٹھا ہون لگیاں فَتَبَسَمْ عَلِيُّ نَعْلِي مُسْكُرَائِ وَنَازَرَ عَلَيَّ نَزْرَةً وَلَا مَنُنْ عِلْتَسْ فَتَبَسَمْ عَلَيْا مُسْكُرَائِ تَمَنْ عِلْتَسْ وَقَالَ لِي یا امَّا حُو لَا تُشَدِّينِ یا امَّا حُو پتہ تو کونی نبی کتھا رسول کو انہیں ڈٹھوئے تھا پتہ ہوئے انہیں تو اُو کوئی مام مننے جو رسول تو اسی سال بعد پیدا تھا ہے اُسا اُو کوئی مام مننے جائے اکھ کھولی ہے تو رسول جھولی ہے رسول اکھ بند کیتی ہے تا علی بھی جھولی ہے بسم اللہ بے شمار اسی بے شمار اسی بے شمار اسی بے شمار اسی حضیح کے حق کی قواہی حان دیتا ہے 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 بہترین قدود السہ ودی ابن علی کی پانٹا حضب الشم نکربا کری کی عربہ سامنے دوزہ کھا جاؤ سمت تو نکر جاؤ جنت تو ہے چاہید حسین ابن علی کی بجل جائیں دیتا ہے حان دیتا ہے حان دیتا ہے اُو ٹھیک ہے سادھے واسطے نہیں اے سینہ دیکھو بلیڈا کانٹا دیکھو زنجیرہ فرشت چاہید کو ضرورتی نہیں پچھن دی پاسپورٹ تو تے ویزا لگو ہے پاسپورٹ تے ویزا لگو ہے کہیں دے اندے سوال کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے ویزا لگو ہے جنت جان دے آج کمپیوٹر سسٹم میں کبلہ لسٹج پہلے نہ ہوں دے یہ نا آج کل تا ویزے ان فراتی نہیں لگ دے گروپ تا ویزا لگ دے کمپیوٹر فرشت ہوں دی ہاں بھی کازی شاہ مردان جاؤ کہنے جی مختیار حسین کھوکر جا تو کونے تفیل جا تو کنے ممتاز کھوکر سانگھڑ چوئے ہونا جا تو کونے جو لفکار کھوکر سانگھڑ جا یہ کھوکھا نا جنت مجھنے سیدن دیتا ہے یہ آپڑی آج کم یا کم موڑا ہوں جنتے ہیں آپڑی برادری نے جشمنی علی یوسن تا امہ کول اگر یاد رکھا ہے اگر کوئی سید ہے تے دشمن علی ہے اون دیتے لانت اونے جاہزے جی میں دشمن علی تے جاہزے بھاوے کوئی سید ہوئے تے دشمن علی ہوئے کیوں قرآن تی آیت موجود اگر رسول تا چاچا دشمن رسول ہوان دی وجہ تو سکا چاچا اگر لانتی تھی سک دے گاہ میں جو گی تا پودر لانتی کیوں نہیں تھی سک دا ہے دری جی گبراد نہیں کہا کی بلا میرے علی نے میرا اتنا خیال رکھا ہے میرے علی نے میرا اتنا خیال رکھا ہے جندت میں محل بے مشر بے مشار رکھا ہے اور تشمنے بھی جندت کی قرب آتو درا میشم نے تیرے لیے جو گا ہے دری چاچا ہک میسن نہیں ہے سارے میسن بیٹھن تا ہے ہاں اے چاچا مولا دے انتظار چھپ بدے ہیں چاہی لیتا ساکو لڑن دا ڈال نہیں آنڈا چونیاں باتی ہوئی ہیں مردان دے پوتر ہیں غیرت مند ہون دیو اجوالی کو مننے اچھا قدعیوی شیعہ نے آج تک چھپ کی حملہ نہیں کیتا بلکہ ایک چاکاں اہل بیتی چو کس سے فردوی قدعی تیر استعمال نہیں کیتا چودہ نے بارہ امامہ نے سرکار عباس نے سرکار علی اکبر نے جناب کاسم نے جنگج کا نہیں تیر استعمال نہیں کیتا کیمپندہ معصوم کو پوچھا مولا تیر استعمال نے فرمایا تیر بھج در استعمال کریں دے سامنے جنگ کریں دے جمع لیک زیندوتی آگے ارز کرنا چاہا خم غدیر علیہ رسول نے فرمایا بلال کو ازان دے بلال ازان دے بلال مقام ازان تے گئے اللہ اکبر امامہ ازان دیتی ہے بلال بسم اللہ شروع لیکن خطبہ پڑی کرنا بسم اللہ پہلے پڑی کرنا میں سرکار سلطان بہت دربار تے گئوں میں تو سکری مجھے تا ازان دے ٹیم تے مجھے تو میں یہ کھڑا ہوں فاظر علیوی شہید دہ بھانجا شبیر سے میرے نال ہی کرو سیال بھی ہیں میرے نال جیسا کہیں سرکار با شاہد ہے سلام دوتے اور میں انہوں نے تازی تازی ربعی پڑی کہ نفل نمازہ کم زنانے نفل نمازہ کم زنانے ایک کل کیسے شروع تھی نہیں پیئے رمضان وہاں کہا نفل نمازہ کم زنانے روزہ سرفہ روٹی ہو اچھیاں بانگاں اوے ڈیونے نیت جنادی کھوٹی ہو جی تو انہوں کے زنانے پہ تسا نماز کی میں پڑھ دے ہوئے انہوں کے پنجو امام تے پنجو قبلے سجدہ کئیمال کریے ہو سرکار خمینی نے پرواز در ملکوچ لکھے کہ جلے سے قابد مو کر کے سجدہ کرنے سجدہ سے آلیدہ کرنے رخ قابد ہوں دے گبرا کے سنگی نو سنو چاہر کچھ بند ہیں تو دل کم زور ہونے وہ سمجھنے نا سا قابد سجدہ کرنے کچھ بند ہیں سمجھنے نا اسا قابد رسول چلے میرے حجتے گئے نا تے نمازہ تیمتے فرمائے نا بلال وہاں کہ جی مولا فرمائے بند آزانڈے قابد چھتے چڑھ کے بلال قابد چھتے پہنچ گیا جلے قابد چھتے بند کھڑے پریشان بھی قابد تل لے تے میں اٹھتے دیکھو نا اگر قابد اتھا تے میں اتھا تے مو ہی پاسے اگر قابد اتھا تے میں اتھا مو ہی پاسے اگر قابد اتھا تے میں اتھا تے مو ہی پاسے اگر اتھا تے مو ہی پاسے تے چڑھو ملائی تے قابد اتے قابہ ہوئے تے لیتا موکن تے بلالی میں پریشان تھے جو میں دشمن علی پریشان تھیں دے جی بلال قابد چھوڑی بلا واپس گئے بہت ساری تے نبی دے قدمت ہے نبی فرمائے قد امرتو قبیل آزان مہتو قبیل آزان دھوکم گیتے وہاں کھا مولا موکن تے کرا رسول حرمے قابد چھتے والا آنج تے اتھو کچھ میں نال کھڑا میں کے مولا اتھائی چڑھ سو پھر میں قاضی شاہ مردان اتھا تو سنو سے روچ اربندے اتھا دوست سنو سے دشمن مارویں سن بسم اللہ ہمیشہ ہو سلامت رہو بلال قابد چھتے چڑھا قابد چھتے چڑھا بلال تے حق الماریس مولا قابد چھتے میں اتھے کنتے مو کر کے آزان دیوان اور رسول جڑا ریت دے ذرے میں دی تسبیدی آواز اس پر گھندا ہے بلال حق الماریس نے رسول اللہ دے بلال کیا کھئی میں کے مولا آواز تا آن دی نہیں پئی پھر میں قاضی شاہ مردان بلال دی آواز آن دی پئی یہ تے منافقہ نیا مسکالہ آنیا پئی نوی تے او چار پنچ کھڑے انتے انہوں نے دے وڈے وڈے رہو ہوئی جہا او دھل جمعہ پڑھا جائی او تڑا پرم کھڑے انتے سرکار مقداد تکمبر اٹور پہن انہوں نے سے کوئی کھڑا آئی چندہ قادر لمبائی ہیک موچھ میں ٹیڑھی آئی ہونٹ میں تھاڑا لڑکا آئی لالو مان حیرانی آئی بندہ بڑا بدتمیز آئی بڑا غسیلہ بڑا جوش آئی اوئی کھڑا آئی مجھے کیوں تھی انہوں نے تارے نان کا نا ذکر ہے خیت سرکارے کمبر کا وضع انہوں نے کوئی بدتمیز چولا آئے بودھ کو بے غیرتی کرن آلا بے غیرت ماد چرخے قطن علی ماد پتر رسول نال گفتگو پہ تھین دیئے تو اسے بک بک کھڑے کرنے دےو بکواس بند کرو اے چار پنجہ بندے چپ ہو گئے جیلے سکوت تاری ہوئے نا بلال رسول اٹھے رسول بلال اٹھے بلال وطہ کا حق ہماری ہے مولا کعبہ چلے مولا علا کعبہ مولا کعبہ چلے میں اٹھے مولا کنتے موں کر کے آزان دےو جسا ہے میری امام بھینی اپنے پترہ آلا دا کو بھینی بھراما کو کنتے موں کر کے آزان دےو رسول فرمائے آئے نا علی جن مولا کنتے موں کر کے آزان دےو مولا بڑے بڑے صحابی کھڑے نا لمبے کا ڈالے حیات شرم آلے بڑے بڑے غنی جنہاں کل کھڑی دا کرو با رہی پھیری دے کپڑا بھی چیندے ہیں جبالا عزہ دار بن گئے ہیں بڑے لوگ کھڑے ہیں ملے چلے چھوڑا تو ساں کھڑے ہو اہلی کی گستہ دے فرمائے قاضی چپ اہلی بادشاہ سامنے ہیں فرمائے بلال ہون پوچھ ہون میں آخری بندے کو داد گرنی ہے فرنسیٹا لے تھک گئے ہیں مولا فرمائے بلال پوچھ وہاں کے مولا کعبہ چلے میں اتے گنتے مو کر کے آزان دے وہاں رسول فرمائے بلال میڈو نہیں علی دا مو کر کے آزان دے تے کائنات کو سمجھا دے کائناتا کبلہ کعبہ ہے کعبہ دا کبلہ ہے لیے حیدری محمد جو محمد جلالی نہیں کہتے محمد جو محمد جلالی نہیں کہتے حضور فرمائے بلالی نہیں کہتے حیدر کی بہتر سے جو معلوم ہم حسن ہم میں سے حرامی تو حلالی نہیں کہتے بڑی میرے بینے کے بلا رسول غدیر دو تے بلال خکمی تے آزان دے بلال مقام آزان تے گئے میزدنا سڑھے تے نربی چکو میزدنا تے گئے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن اللہ اکبر چار دفاقہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ دو دفاقہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ دو دفاقہ تو تے لے بلال ہوں تھوڑے جو اچھی آواز رکھیں اشہدو انہ امیر المومنین و امام المتاقین علی انہ و لی اللہ کچھا پہ گیا دشمن علی دیلی دوڑے رسول دی طرف مولا انہ نسمینا بعد اس میں شریف مرتین اشہدو انہ علی جن ولی اللہ مولا توانے نادباد بلال لودف علی اللہ دی گوہی کرنے دے رسول فرما رسول پاک اٹھی کرنے وضو چھوڑی تا صحابی دے سینے چھ انگلی ماری امام سمیتا حاج حق کن حاج حق کن حاج حق کن تے ہوں نے سنا نہیں میں اعلان کر کے کہاں جتا میری قوہی واجب ہے اٹھا لی دی قوہی واجب ہے حیدری جی گبرات نہیں کہیں میرے دوستوں نرازت نہیں بیٹھے مولا سلامت رکھے گلپی اکرانم کی بلا حجر سود دا بوسا مولوی اکسی قاضی شاہ مردان دا پیو شہر پاکستان قاضی شہد رقمان بہت بڑا عالم دین ہے ایکو نہیں پتا حجر سود دا بوسا ہاتھ دا اشارہ اس واسدی ہے اے پتھر جنت دے اے اس واسد دے بوس ہے پتھر دی وجہ تو نہیں جنت دا پتھر ہوا دی وجہ تو اندہ بوس ہے مولوی صاحب ایک دے جمعہ دے خطبہ دے ساوے کہ پتھر جنت دے اس واسدے اندہ بوسے نال جنت اندہ بوسے نال حج ہوئے دے پتھر جنت دا بوسے نال حج ہوتھی وئے دے مولوی صاحب اگلے جمعہ دے اے بھی دے ساہ چاہ پتھر تھا جنت تھے جنت کہیں دی ملکیہ تھے حضرت حسین دی ملکیہ تھے ہاں اور مولوی کیا بہانہ کرے سی اوہ سی جنابی گھوڑے کو چوم دیں چوم دیں ایسا گھوڑے کو پتر منگ دیں منگ دیں ہاتھ جس کڑی پہن دیں میں بھی پاتھو یہ پچھلے دیاں بریسلٹ آئی تھے کھل کے ڈھہ گیا میرے کل ایک بند پچھا اوہ جے بھلا ہے ہر اتھ جنی عالم دین اتنے بڑے باپ دیں سلطان ظاکری نظر سنطرق شہر پاکستان کاظد cha продукتوالد ہاتھ جنی جنی ڈھوک دی نہیں دنیا دھتے نا جون جولائی دے پوری دنیا تھے کد تے ماران دی محیم intertwined کتے ماران دی ڈاغ کلر کتے ماران دی مہم بلدی طرف آن دی وہ سڑکان تے پھر کے کتے ماران دی تے جیڑے کتے تے گالج پٹا ہوئے سمجھ میں نہیں دا کوئی مالک ہے مارا ہیڈری تے میں کہ یہ حد سچ کڑی نا یہ علامت ہے جو عباس دے غلام انہیں وہاں کہنے جی قرآن دیگل کرو میں کہ اگر قرآن جو عیت پڑھ دے مدہ منے سے وہاں اگر قرآن جکڑی کتھ ہوا گئی حد کڑی ہو سی میں کہ حد کڑی ہے دشمن علی واسطے سورہ دہر آیت نمبر بائی چوئنٹی چو بائی نمبر دبل ٹو باوی جلے جنتی جنت دے دروازے دے ویسے نا فرشتے گوں سننی شیعہ ترجمہ دے زمد آرہ کی بلا فرشتے گوں چاندی تا تخت گھن کے اتے غلاف پا کے وچکڑی راک کے کھڑے ہو سن شیعہ جنت دے دروازہ ٹپسی فرشتے اکسن اہلی علی مبارکو بھی آپ نے کردار دی وجہ دو جنت کی دی بھی آپ نے مولا کو منن دی وجہ دو جنت کی دی بھی نماز روزے دی وجہ دے جنت کی دی بھی اللہ پی آ دی جنت چامن مبارک تے میں اللہ دی طرف ہو چاندی تی کڑی مبارک جب آتی آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اللہی شیعہ ہے یا قرآنی شیعہ ہے خیر کبھلا میں جگل پہ کرنا گھوڑے کول پوتر کیوں منگ دے ہوئے تازیہ کول پوتر کیوں منگ دے ہو ایسا منگ دے ہیں تھا کو مل دن آج تو اگر ساتھ اٹھ سال پہلے میں کہیں سنونا آئی میری نظر اتنے بھیک ہے کہ میں چشمہ لہنام تے اتنے تک دید پون دیئی چشمہ تو علاوہ چٹ دا ہم ہی تنی ماتم کھڑا کر رہے دا تو میرے ذہن دو تے آئے بھی کربلاد وچوی تے زلزنہ دا خون ڈٹھا آئی امام حسین علیہ السلام تے ہک جگہ تے شہید تھے نا تے ساری کربلاد مٹی قابل سجد ہے اور سارے تے امام حسین دا خون نہیں ڈٹھا تو ساری مٹی قابل سجد ہے تے ساری مٹی کھا کے شفاہ ہے میرے جو میں ذہن دو تے دلیل بنی ہے نا مناظر بندہ ہمیں دلیل بنی ہے میں وہ مٹی چاہتی تمکھی تلائی چاہتی مولا دی عزتی قسمیں وہ میری لینڈ کروزر پہ جہ رہے دو اوہ اینک ودی ودی رول کے ترٹ کے ڈھائے گئی دید تے والا سر نہیں پیا اے دری اچھا اچھا میں نے پتر منگ دیں تازی اکول وند کے پتر منگ دیں اچھا دھی بینڈال گھنے میں نے اس سارے فخر ہے مولیم سے پہ کرتے ہیں تو ہاڑے اور آدھ نہ تھین دی ہوئے تو تُساہ کیے کریں دے ہو یا اچھا جیسے ڈاکٹر کل وینے اگر گزران والے چونے پڑھ کے نکلے ہیں آج بایدہ وہ نہیں پڑھا نہ بنے رہے تو رستے بکھ لگی ہمیں ایک ہوتر روٹی کھوں چاہ بانی کو لیٹ تھی وہ سب میزتے بیٹھے ہستے تہتے پروں ایک تھال جی پی آئی یہ میں ایک پیپ جی لگو آئے اچھا لگ تھڑا 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 تھا یہ میں اچھا اللہ خیر ہو گئے وہ بندہ بھج دو آئے آ کے ویچھ روٹیاں چاہتے ہیں میں کوئے ایک چک کرے آگے روٹیاں میں کہاں نہیں کتنے کہ اٹھوں میں کوئے مروت اٹھوں کی میں روٹیاں آنے آگے ہوترل دے اندر اگر بناؤنا تنور تک کمرے گرم تھی ویسن وہ اٹھے ہوترل بناؤں سے ویچ پیپ لائے ہوئے وہ روٹی پکا کے سٹیں دے تیتو سچا گھن دے اور مولوی سے توجہ لے اولاد گھنڑا میں دے تا ڈاکٹر سے پیپ لائے ہوئے ہوں دے ہوتے فیکٹری ہے بچہ تو سٹیں دیں تے والا تلے آپ ہوں دے ایک شامل شیئن جو پہاڑ تبار سٹیں دیں اللہ رب بی بی تا مرونے علی رب بی بی تا زندہ رہے ہوئے تا زندہ رہے ہوئے دے خیر کی بلا نہیں وہ اکسی تین آپ ڈاکٹر علاج کریں دے شرم چکر ڈسپرین شفاہے کھا کے شفاہ جی شفاہ نہیں جی شفاہ ڈاکٹر کو لسا میں نے وہ علاج دے دے با تو حسین دے دردتے آیا نہیں آمے تک دو واقع سنا وہاں ہی کا رسول دا ہی قرآن دا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات شیعہ مذہب سچا مذہب ہے ایک قرآن تے رسول دا مذہب ہے تو سارے دردتے آیا ہی نہیں تا پوچھے ہی نہیں سارے کول تا سنگل گفتگو ہی نہیں کیتی کہ نہیں سارے کول آکے بہے تک بتا لگے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے قبلہ وہ یجت پہلی حدیث پہلا قرآن وقت حدیث جب پہلے حدیث سے سنو تاکہ دلیل باری تھی منجھے بس ختم جی میں مسیحب نے پڑھ سا مسیحب تو سا پڑھائے سا مسیحب تو سا پڑھائے جی حق نہیں کھانا قبلہ جی قبلہ ختم کیا ہویا جناب فطرس فرشتہ اٹھ ہزار سال سزا کٹینہ رہ گیا آدم آئے شفاہ نہیں ملی نو آئے شفاہ نہیں ملی ابراہیم آئے موسا آئے عیسی آئے سرکار محمد مصطفیٰ دے دوری چی دعا منگی کوئی نہیں علی آگے دعا نہیں سے منگی سیند زہرہ آگے دعا نہیں سے منگی حسن آگے دعا نہیں منگی جرل حسین جبریل کو آتے میں کوئی چاجل حسین دے در تے فطرس آگے حسین دے در تے رسول فرمائے کیوں چاہیں وہاں کے سرکار ترہ چیزیں گنے درجے گنے شفاہ بھی گنے نہیں خلات بھی گنے رسول فرمائے ترہ لفظ اکھ اللہم تبو اللہم تحر او اللہم مرفہ در جاتا ہو ترہ لفظ آگے دے نا فرمائے کو چاہ حسین نالنا حسین دے ہتھ نالنا حسین دے پیر نالنا ملیدہ ملیدہ کونے دے گنگا کونے ایک ونہ حسین دے پینگے دی لکڑی نال مل کر میں کہ مولا کل تیرا لہو نبی چخمی سیدہ ہی تا فرشتے پر مل کریں دے ہیں اج ورشتہ زخمی ہے چلو حسین دے ہتھ نہیں تو حسین دے پیر نال مل کر پھر میں کہا دی شاہ ملدان اچھا فترس فرشتے کون حسین دے پینگے دی لکڑی نال مل کر کے تیکو دلیل پہ دے دیں اگر کوئی کل کو مند آکے کہ تازیہ دی لکڑی کی میں شفاہ دے دیئے تو ساکھائے اگر حسین دے جھولے دی لکڑی شفاہ دے سکتی ہے تو تازیہ بھی شفاہ دے سکتا ہے اے داری تو ہی قرآن دی دلیل کی برا وَبِيَمْسَتْ اَنَا وَمِنَ الْحُزْنِ فَوَا قَزِيم یوسف کو روتے روتے یعقوب کی نظر چلی گئی شفاہ کی میں ملی یوسف دی کمیز آئی ایک اپڑا نہیں یوسف دی کپڑا نہیں کوئی خدا ہے کوئی رسول ہے شفاہ یعقوب کو ملی قرآن دا واقعہ کی بلا یعقوب دی آپڑی دا کمیز آئی آپڑی دا امام آئی یعقوب عام بندہ نہیں نبی ہے پیووی ہے پیوو افضل ہوندھا جا پوتر بولو چاہ مراد شالو اللہ تو آجے مرادہ پوریاں کرے پیوو افضل ہوندھا رکھی بلا یعقوب پیووے یوسف بیٹے بیٹے کمیز بھیجئے یعقوب کو شفاہ ملیئے جیڑا خدا مٹی چوکھی بڑھا سکتے اور یعقوب کو شفاہ نہیں رہ سکتا یعقوب نور اکاد نماز پڑھ کے دعا چمنگ گیا یوسف دی کمیز شفاہ کیوں ملی یعقوب دی کمیز شفاہ کیوں نہیں اللہ سمجھائے کہ عزی شاہ مردان یوسف مظلوم ہے مظلوم دی کمیز شفاہ ہے تب پتہ چل گیا یوسف مظلوم ہے حسین سید شہدہ آئے یوسف مظلوم ہے